ان لوگوں کو دو خوشیاں اکٹھی ملیں جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور افتاری بھی اپنے رب کے ہاں کی اور اپنے رب کی زیارت کی تو جن کے لیے دو خوشیاں اللہ تعالی نے اکٹھی کی اور وہ اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے بہتے ہوئے خون سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے تو رب کی رحمت نے بھی جوش مارا ہوگا اور رب کے جلال نے بھی جوش مارا ہوگا کہ کوئی بات نہیں میرے بندوں تم اس حال میں اپنے نبی کی عزت پر پیرا دیتے میری بارگاہ میں آگئے ہو تو میں بڑا جلال والا ہوں میں یہ صلح رکھوں گا نہیں اپنے پاس دنیا میں بھی دوں گا جو تمہارے خلاف کھڑے رہے اور آخرت میں ان کا انجام تو واللہ عزیز انزند کام ہوگا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے پھر وہ دین دیکھ لیے کہ کل ادم کرنے والے آج خود کل ادم ہو گئے وہ اقتدار جس کی خاطر وہ پاک خون بھایا گیا اور وہ اقتدار جس کی خاطر علماء سعادات حفاظ قراب عوام مومنین مسلمین کے گھروں پر سڑیاں لگا کر چار دیواری چادر کی پامالی کی گئی لیکن آج دیکھو کہ کہیں چھپنے کے لیے جگہ موجود ہے جس اقتدار کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ اقتدار تمہارے گلے پڑ رہا ہے اور تم اتار رہے ہو ہائے اززود پشیمہ کا پشیمہ ہونا یہ رمضان کا مہینہ ہے ہم انتقام کی بات نہیں کرتے لیکن اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے نا وہ انتقام کا ہے مسئلہ یہ ہے ہم انتقام کی بات نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ جو کچھ ہم پر ہوا یہ حضور کے نام پر ہوا لیکن رب قرآن میں انتقام کا لفظ استعمال کر رہا ہے ہم ترجمہ تو کرتے ہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیریں اور ادھر بھی رب نے فرمایا واللہ عزیز انتقام اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے ثابت قدمی بہترین انتقام ہے اور حضور کے دین پر کھڑے ہو جانا یہ بہترین انتقام ہے اور وہ جو شہادت کا رتبہ پا کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ابھی تو یہ دن دیکھا ہے ہم نے ابھی تو جس دن آپ عدالت بیسی وہ دن باقی ہے اور اس دن کے لیے انشاءاللہ ہم نے اپنا ایمان سلامت لے کر وہاں تک جانا ہے